بسم اللہ الرحمن الرحیم میری شادی میری پسند کی لڑکی سے ہوئی لیکن شادی کے بعد میرے ساتھ کچھ عجیب چیزیں ہونے لگی تھی میں اکثر غصے میں آ جاتا حالانکہ میں بہت دیمے مزاج گیا تھا اور ایسے غصے میں میں نے ایک دن اپنی بیوی کو طلاق دے دی لیکن کچھ ہی دھیر بعد مجھے احساس ہو گیا تو میں رونے لگا بیوی بولی کہ آپ روئے نہیں میرا اپنے بھائی کے ساتھ حلالہ کروا دیں میں بھی مان گیا کیونکہ میں اسے بہت پیار کرتا تھا میں نے اپنے چھوٹے بھائی سے اس کی شادی کروا دی جو صرف پندرہ سال کا تھا شادی کے بعد وہ دونوں کمرے میں تھے مجھے یاد آیا کہ میں نے کچھ سمان مہا چھوڑایا ہوں لیکن جیسے ہی میں کمرے میں جھانکا روح تو فنا ہوگی کیونکہ وہاں تو بیوی نہیں بلکہ میرا نام ساحل ہے میرا تلق گجرا سے ہے ہم دو بھائی ہیں مجھے اپنے بھائی سے بہت پیار تھا بلکہ بچوں کی طرح اسے پالا تھا میں پڑھ آتا اور مجھے سیرو تفریقہ بہت شوق تھا جہاں بھی جاتا کیمرہ اپنے ساتھ رکھتا ہر چیز کی تصویر کھینچ لیتا اور میں دوستوں کے ساتھ کہیں نہ کہیں گھنے پھنے نکل جاتا میں پڑھائی مکمل کر کے فورا نوکری کرنا چاہتا تھا مجھے دنیا گھنے کا بہت شوق تھا امہ کہتی تھی تم شہر سے دور نہ جائے کرو میں کہتا امہ کیا ہو گیا ہے میں اب بچہ تو نہیں جو کہ اٹھا کر لے جائے گا امہ کہتی میں جانتی ہوں لیکن اولاد جتنی بھی بڑی ہو جائے ماں کے لئے تو وہ بچے ہی رہتے ہیں تم جب اپنے شہر سے دور نکل جاتے ہو تو میرا دل بہت گھپراتا ہے میں نے کہا امہ کچھ نہیں ہوتا میں کون سا اکیلہ جاتا ہوں سب دو ساتھ ہوتے ہیں آپ پریشان نہ ہوا کریں آپ جانتی ہیں مجھے گھومنے پھرنے کا کتنا شوق ہے میں ساری دنیا دیکھنا چاہتا ہوں میری باتیں سن کر امہ خاموش ہو جاتی نہ جانیں امہ کیوں اتنی فکر مند رہتی ہے شاید اس لیے کہ ماں تھی اور اولاد کو اپنی نظر سے دور جاتے نہیں دے سکتی تھی ایک دفعہ میں ایسے ہی اپنے شوق کی تکمیل کے لیے پھر سے سیر و تفریق کرنے دور کے شہر نکل گیا اس دفعہ زید کر کے میں اپنے چھوٹے بھائی کو بھی ساتھ لے آیا امہ نے بہت رکا تھا لیکن میں نے کہا کہ آپ اسے کہیں آنے جانے تو دیتی نہیں اسی ہے یہ اتنا کمزور ہو گیا اب دیکھئے گا جب یہ میرے ساتھ گھر سے باہر دنیا دیکھے گا تو بلکل ہشاش بھشاش ہو جائے گا پھر میرے بھائی نے بھی کہا امہ جانے دینا بھائی سے ہی کہہ رہے میں بھی ان کے ساتھ جانا چاہتا ہوں پھر میں اور اپنے بھائی اور دوستوں کے ساتھ شہر سے نکل آیا وہاں ایک بہت گھنہ جنگل تھا سب دوست بھی ساتھ تھے کچھ تو اچھ تیسے رہ گئے اور کیونکہ وہ کہتے ہیں ہمیں بہت خوف آتا ہے ایسی جگہوں سے بڑے کہتے ہیں کہ ایسی جگہوں پر آسیب ہوتا ہے میں نے کہا کہ مجھے تم لوگوں سے امید نہیں تھی میں نے کہا ٹھیک ہے تم لوگوں کی مردی لیکن دیکھ لو ایسے وہ کے بھاربانے ملتے اتنی دور آئے ہیں جب ان خوبصور جگہوں کو دیکھنا ہی نہیں پھر آنے کا فائدہ کیا انہوں نے کہا تم جاؤ اور اپنا تصویر کھینجنے کا شوق پورا کر لو بھائی ہمیں تو اپنی جان بہت پیاری ہے اگر اس جنگل میں کوئی اونچ نیچ ہو گئی تو کون زمیدار ہے زندہ رہیں تو سب دیکھ لیں گے میں نے کہا تم لوگ تو بہرڈ اور پوکو میرے دو دوست اور میرا چھوٹا بھائی جو میری طرح ان باتوں کو نہیں مانتے تھے وہ میرے ساتھ آگئے بہت ہی خوبصور جنگل تھا جیسے اس جنگل کا بہت خیار رکھا گیا ہو درخت ایسے جیسے بہت سلیک سے تراشے گیا ہو تصویر بناتے ہیں مجھے ایسے لگا جیسے میرے پاس کوئی گزرا ہو دیکھیں میں نے دھیان نہیں دیا میں نے سوچا جنگل ہے درخت ہی درخت ہے کسی چیز کا سایا ہوگا پھر خوب انجوائے کر کے ہم واپس ہوتل کی طرف چل دئیے میں نے اپنے دو سے کہا یہ دیکھو کیا تصویر لی ہے میں نے وہ کہنے لگا مجھے نہیں دیکھنی فضول کی تصویریں میں نے کہا تم ڈرپوک ہونے کے ساتھ بے ذوق بھی ہو اس نے کہا جو سمجھنا ہے بیس سمجھو لیکن میں جب سے تم لوگوں کے ساتھ یہاں آیا ہوں میری طبیعت عجیب سی ہوگی ہے کبھی دل چاہتا ہے اونچی آواز میں کہکے لگاؤں کبھی دل چاہتا ہے کہ جی بھر کے رو لوں میں نے کہا تو ایسا کہو نہ کہ گھر کی یاد آ رہی ہے وہ کچھ نہیں بولا میرے چھوٹے بھائی نے کہا لائے بھائیہ مجھے دکھائیں میں نے کیمرہ اپنے بھائی کو پکڑا دیا پھر ہم دونوں ہوتل پہنچ گئے رات بھی کافی ہو چکی تھی سارا دن گھومنے پھننے میں نکل گیا وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا تھا کتنی تیزے سے گزرا تھا میرے دوست کی طبیعہ ٹھیک نہیں تھی اسے بہت تیز بخار تھا ہم کبرا گئے اور اس کی وجہ سے جلدی واپس جانا پڑا ہم گھر پہنچ گئے تھے امہ نے ہمیں دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کیا اور مجھے کہا کہ اس بار اتنی جلدی کیسے آگئے میں نے کہا بس دوست کی طبیعہ ٹھیک نہیں تھی اس وجہ سے باقی پروگرام کینسل کرنا پڑا امہ نے کہا اسی لیے کہتی ہوں کہ اپنا یہ شوق کب ختم کر دو گومنے پھننے کے لیے اپنا شہر کافی نہیں میں نے کہا امہ شہر کو تو بیس سو بار دیکھ چکا ہوں مجھے اسے آگے کی دنیا دیکھنی ہے اور آپ جانتی ہیں کہ میں جو سوچتا ہوں کر گزرتا ہوں امہ نے کہا اللہ تعالی ہم پر رحم کرے تمہارا یہ شوق ہمیں کسی عزمائش میں نہ ڈال دائے میں نے کہا امہ آپ ایسا کیوں سوچتی ہیں آپ کو تو اپنے بیٹے پر فخر ہونا چاہیے جو دنیا دیکھنے کا دم رکھتے ہیں اور آپ ہیں جو مجھے ڈانٹی رہتی ہیں امہ نے کہا ماں باپ جو کہتے ہیں اور جو کرتے ہیں وہ سب اپنی اولاد کے بھلے اور فائدے کے لیے کرتے ہیں ابھی بھی تمہیں سمجھا رہے ہیں سنبھل جاؤ اور اپنے آنے والے مستقبل کے بارے میں سوچو کل کو تم دونوں کی شادیاں بھی کرنی ہے لوگ جب پوچھیں گے بیٹا کیا کرتا ہے تو ان سے کہوں گی کہ وہ شہر شہر کیمرہ لے کے گھومتا پھرتے ہیں سوچ لو اس طرح کوئی بھی اپنی بیٹی تمہیں نہیں دے گا میں نے کہا امہ میرا آخری سال ہے پڑھائی مکمل ہوتے ہی میں نوکری کروں گا آپ بھی جانتی ہیں مجھے خود نوکتی کرنے کے آگے پڑھنے کچھ کرنے کا بڑا شوق ہے آپ پریشان نہ ہوا کریں سب ٹھیک ہو جائے گا پھر بابا بھی آگے اور بابا امہ سے کہا کہ تم ایسے ہی فکر مند ہو جاتی ہو یہی تو عمر ہے بچوں کے گھومنے پھننے کی پھر جب شادی ہوگی تو اس کے پاس کہاں وقت ہوگا اپنا شوق پورا کرنے کا امہ نے کہا چلو صحیح ہے دونوں باب بیٹا اپنی مرضی کرو میرا کیا میں تو ایسے ہی بولتی رہتی ہوں امہ خفاظی ہو کر میرے بھائی کے کمرے میں چلی گئی میں بابا کے پاس بیٹھا جب امہ پریشان ہوتی ہوئی واپس ماری طرف آئی امہ نے کہا چھوٹے کی طبیعت پھر سے غراب ہوگی بابا نے کہا کیا ہوا اسے تو اب تو بلکل ٹھیک ہو چکا ہے پہلے سے صحت بھی اچھی ہے امہ نے کہا چلے چل کر دیکھیں وہ بخار میں تپ رہا ہے میں فوراں ڈاکٹر کو لینے چلا گیا جب ڈاکٹر نے میرے بھائیہ کو دیکھا تو کہا کہ فکر کی بات نہیں ہے بس موسمی بخارے اتر جائے گا کچھ دن ایسے ہی گزر گئے لیکن میرے بھائی کا بخار ابھی تک نہیں اترا تھا ہم بہت پریشان تھے اور زیادہ پریشانی تب بڑی جب میرا بھائی زور زور سے چلانے لگا ہم بہت ڈر گئے تھے کہ اس کو کیا ہوا وہ آنکھیں نہ کھولتا اور روتا رہتا اور میں اسے دیکھ کر کمرے سے نکل جاتی اور روتی رہتی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میرے بھائی کو کیا ہو گیا اس کی ایسی حالت کیوں ہو گئی ہے اور بخار تھا جو جانے کا نام نہیں لے رہا تھا ایک دن میرے اسی دوست کی کال آئی جو اس دن ہمارے ساتھ گیا تھا اور وہاں بیمار ہو گیا تھا اس نے مجھ سے حال حوال پوچھا تو میں نے کہا بہت ٹینشن ہے میرا چھوٹا بھائی ٹھیک نہیں ہے اس نے کہا مجھے بتاؤ شاید میں کچھ کر سکو میں نے کہا کہ تم کون سا ڈکٹر ہو جو اس کے علاج کے لئے کچھ بھی کر سکو گے اس نے کہا تم بتاؤ تو صحیح میں نے اسے سب بتا دیا اور یہ بھی وہ سوتے ہوئے ایسے ڈر جاتا ہے جیسے کسی نے اسے کھینچ لیا ہو یا کوئی اسے گلے سے پکڑ کر دبا رہا ہو میرے دوست نے میری بات سنی اور کچھ دیر خموش رہا اور اس نے کہا کہ کیا ہوا کچھ سمجھ نہیں آئی تمہیں اس نے کہا ہاں مجھے تو سمجھ آ چکی ہے لیکن اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے اور سوائے پشتاوے کہ تمہارے ہاتھ کچھ نہ آئے تم اپنے بائی کو فلا فلا مولانا فیض صاحب کے پاس لے جاؤ میں نے اسی بات سن کر کہا کیا ہو گیا ہے تمہیں میں تو سمجھا تھا کہ کسی اچھے ڈاکٹر کا بتاؤ گے تم تو مجھے پیروف کیروں کے چکر میں پھر سرانے لگے ہو میرے دوست نے کہا تمہیں یہ سب ابھی سمجھ نہیں آئے گا لیکن جب تمہارا بائی ٹھیک ہو جائے گا تو تم خود وہ خود مجھے کہو گے کہ تم ٹھیک کہتے تھے پھر میں نے کہا میں ان باتوں کو نہیں مانتا یہ سب افسانی کہانے کسے ہیں اس نے کہا میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں تمہارے بائی کی جو حالت ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کے پاک کلام سے ہی ٹھیک ہو گیا اب اگر تمہارا بائی عزیز ہے تو ایک پل کی دیر بغیر اسے مولانا فیض شافی پاس لے جاؤ میں تمہیں ان کا ایڈریس سنڈ کرتا ہوں اتنا کہہ کے میرے دوست نے کال کارڈ دی میں سوچنے لگا ہو سکتا ہے اس کی یہ حالت بخار کی وجہ سے ہو پھر میں نے سوچا چلو اپنے دوست کی بات مان کر دیکھ لیتا ہوں اور زمانے میں کیا ہٹ جائے پھر میں اپنے دوست کے بتاہ ہوئے ایڈریس پر اپنے بھائی کو لے کے چلا گیا وہ بخار میں تپ رہا تھا اس کو اتنا زیادہ بخار تھا اتنے لیے گزرنے پر بھی اس کے بخار میں کوئی کمی نہیں آ رہی تھی میں جب مولانا فیض شافی کے آستانے پہ پہنچا تو میرا بھائی انچی آواز میں رونے لگا اور کہنے لگا بھائی مجھے یہاں نہیں رکنا چلیں مجھے یہاں سے لے چلیں میں پھر پریشان ہو گیا میں اس کی حالت دیکھ کر ڈھر گیا تھا میں اسے ساتھ لیے باہر آنے لگا جب پیچھے سے مولانا فیض شافی نے آواز دی اور کہا اس کو مت سنو یہ اپنے ہوش میں نہیں ہے اسے میرے سامنے لاکر بٹھا دو میرا بھائی مجھے چھوٹ کر باگنے لگا جہاں بیٹھے دو لوگوں نے اسے پکڑ لیا اور مولانا صاحب کے سامنے بٹھا دیا میں بھی اس کے پاس بیٹھ گیا مولانا صاحب نے میرے بھائی کو غور سے دیکھا اور کہا بچے میری طرف دیکھو لیکن میرا بھائی سار نہیں اٹھا رہا تھا مولانا فیض احمد فیض شافی نے پانی پر کچھ پڑا اور میرے بھائی کی طرف چھڑکا جسے وہ رونے لگا مجھ سے دیکھا نہ گیا میں غصے میں آ گیا میں نے کہا یہ آپ کیا کہا رہے ہیں آپ جانتے بھی ہیں اسے کتنا بخار ہے پھر بھی آپ ایسی حرکتیں کر رہے ہیں مولانا صاحب نے کہا تم کچھ نہیں جانتے تمہاری بھائی کو بخار نہیں ہے اس پر اثرات ہے جو جتنی جلدی ختم ہو جائے گے اتنی جلدی یہ ٹھیک ہو جائے گا میں نے کہا کیا مطلب کیسے اثرات انہوں نے کہا سب بعد میں پہلے اس کا توڑ کرنے دو اور کچھ بھی ہو تم درمیان میں مت بولنا ورنہ اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا میں نے کہا جو بھی بات ہے پہلے آپ مجھے بتائیں مولانا شافی غصے میں آگا اور کہنے لگے تمہارا بھائی تمہیں صحیح سلامت چاہیے کہ نہیں اگر نہیں چاہیے تو اسے لے جاؤ میں خموش ہو گیا اور کہا ٹھیک ہے جیسے آپ کہیں پھر انہوں نے عمل کرنا شروع کر دیا جیسے جیسے وہ میرے بھائی پر پانی پڑ پڑ کر چھنکتے پھینکتے وہ رونے لگتا اور پھر وہ ایک دم ہسنے لگا مہران رہ گیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے تب میرے بھائی نے ایک بھاری سی آواز پہ مولانا صاحب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کیوں شافی تم کیا سمیٹے ہو تم اس لڑکے کو مجھ سے بچا لوگے اتنی حمد ہے تم میں میرے لئے یہ سب نقابل حقین تھا میں آنکھیں پھار پھار کر اپنے بھائی کو دیکھ رہا تھا مولانا صاحب نے کہا تم جو کوئی بھی ہو اس سے مجھے کوئی لینا دنیا نہیں بس اتنا بتاؤ اس بچے کے پیچھے کی پڑے ہو تمہارا کیا بگاڑا ہے پھر اسی طرح سر گماتے ہوئے بھاری آواز میں میرے بھائی نے کہا میں یہ تمہیں کیوں بتاؤں یہ اس کا اور میرا معاملہ ہے مولانا شافی صاحب نے کہا سوچ لو ایک مکہ دیتا ہوں ورنہ تمہیں جلا دوں گا اس نے کہا مجھے پرواہ نہیں پھر مولانا صاحب وجت میں آگر اونچی آواز میں اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھنے لگے میرا بھائی پہلے ہستا رہا پھر ایک دام بے ہوش ہو کر گر گیا مولانا صاحب نے ایک تویز بنایا اور مجھے کہا یہ اپنے بھائی کے گلے میں ڈھال دو لیکن یاد رکھنا یہ تویز اس کے گلے سے دور نہیں ہونا چاہیے جب تک یہ تویز اس کے گلے میں رہے گا وہ اسے نقصان نہیں پنچا سکے گا میں نے کہا کون انہوں نے کہا ابھی وقت نہیں آیا جب وقت آئے گا تمہیں سب جان جاؤ گے لیکن تم یاد رکھنا تم اپنی شادی اپنے ماں باپ کی مرضی سے کرنا اور یہاں سے وہ تمہیں روکے رک جانا ورنہ تمہارے بھائی کے لئے اچھا نہیں ہوگا میں نے کہا آپ کیا کہہ رہے ہیں مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا اور تب ہی میرا بھائی ہوش میں آگا اور پھر مولانا صاحب نے دم کیا وہ پانے دیا میں اپنے بھائی کو لے کے گھر آ گیا اور دو دن کے اندر اندر میرا بھائی بالکل ٹھیک ہو گیا میں کچھ دن مولانا فیض شافی صاحب کی باتوں کو سوچتا رہا انہوں نے کیسے پتا کہ میں شادی کروں گا وہ اپنے گھر والوں کی مرضی کے خلاف لیکن میں ایسا کیوں کروں گا ایسے ہی سوچتے ہوئے سو گیا پھر خواب میں میں نے دیکھا کہ کوئی مجھے آوازیں دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے مجھے بچا لو اور ایک دم میری آنکھ کھلی میں پسینے سے بیگ چکا تھا اس بات کو کافی دن گزر گئے تھے پھر میرے دوست نے کال کی اور میرے بھائی کا پوچھا میں نے کہا اب وہ برکل ٹھیک ہے اس نے کہا جو کچھ اس کے ساتھ ہوا تھا وہی مسئلہ میرے ساتھ تھا اچھا ہوا تم نے بات مان لی پھر اس نے کہا وہ شادی کر رہا ہے مجھے پہلے آنے کا کہا میں نے کہا یار اب تو کہیں آنے جانے کو دل بھی نہیں کرتا میرے دوست نے کہا ایک دفعہ میری شادی پر آ جا پھر کہیں نہ جانا میں اس کی بات سن کر ہس پڑا میں نے کہا ظاہر ہے تم میرے دوست ہو تمہاری شادی کیسے میز کر سکتا ہوں پھر دو ماہ بعد میں اپنے دوست کی شادی پر چلا گیا ایک لڑکی دیکھی جسے دیکھنے کے بعد مجھے کچھ یاد نہیں رہا وہ سیڑیاں چٹتے ہوئے چھت پر جا رہی تھی میں نے اپنے دوست سے کہا میں ابھی آتا ہوں اس نے کہا خیر ہے کہیں کوئی پسند تو نہیں آگی میں ہستے ہوئے اس لڑکی کے پیچھے چل پڑا چھت پر چلا گیا لیکن وہاں کوئی بھی نہیں تھا شاید وہ جا چکی تھی لیکن وہ تھی اتنی خوبصورت کے میں اسے ڈونڈنے لگا جب میرا دوست میرے پیچھے آیا اس نے کہا کیا ہوا کسے ڈونڈ رہے ہو میں نے کہا کچھ نہیں ایک دوست تھا اسے کچھ کام کی بات کرنی تھی پھر ہم شادی کے فنکشن میں مصروف ہو گئے فنکشن کے ختم ہونے کے بعد پھر میں گھر کو واپس نکل پڑا جب سڑک کے کنارے پر گیا تو ایک عورت مجھے اشارے سے روکنے کا کہہ رہی تھی میں روک گیا اس نے کہا مجھے گجرات جانا ہے آپ کو زہمن نہ ہو تو مجھے پنچا دو میں نے کہا جی ضرور میں بھی گجرات کا ہی رائشی ہوں آئیے میں آپ کو چھوڑ دوں گا وہ گھاڑی میں میرے پچھلے والی سیٹ پہ بیٹھ کی پھر شہر پوئنٹیں میں نے اس عورت کو راستے میں اتار دیا اس کے بعد میں گھر آگیا اور آتے ہی سونے کے لیے لیٹ گیا سفر کے وجہ سے بہت کاؤڑ ہو چکی تھی اور جلدی مجھے نیدہ آگئی خواب میں میں پھر وہی مجھے پکا رہا ہے اور کہہ رہا تھا کہ مجھے تمہاری ضرورت ہے میری مدد کرو میں ادھر ادھر دیکھتا لیکن ہر طرف ایک دنسی ہوتی اور کچھ صاف دکھائی نہیں دیتا جب کسی نے میرا ہاتھ پکڑا میں گبرا کر اٹھ گیا اس وقت صبح کے تین بجرے تھے اس کے بعد مجھے نین نہیں آئی میری تعلیم مکمل ہو چکی اور کافی جگہ نوکری کے بعد اپلائے کیا ایک دو جگہ سے مجھے انٹریویو کی کال آئی ان دونوں جگہوں پر انٹریویو دینے چلا گیا انٹریویو اچھا ہوا انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو انفارم کر دیں گے میں گھر آ گیا جب مجھے راستے میں پھولوں کی دکان پر وہی لڑکی نظر آئی جسے میں نے اپنے دوست کی شادی پر دیکھا تھا میں اسے دیکھتے ہی اس کی طرف بڑھنے لگا دوڑ کر روڈ کراس کی وہاں سے وہ جا چکی تھی میں خود کو کوسنے نگایا اس طفعہ میں اس لڑکی سے مل نہیں سکا پھر مجھے نوکری کے لیے بلا لیا گیا مجھے ایک کامپنی میں مینیجر کی جاب آفر ہوئی سہلی بھی اچھی تھی میں نے فوراں ہاں کر دی اور جاب پر جانے لگا میں بہت خوش تھا مجھے اتنی اچھی ملازمت مل گئی تھی ایک دن اسی کامپنی میں میں نے اسی لڑکی کو دیکھا جسے اپنے دوست کی شادی پر دیکھا تھا اور اسے دونڈ رہا تھا اسے پہلے کہ وہ اور پھر سے میری نظروں سے دور چلی جاتی میں آگے بڑھ کر اسے آواز دی میں نے کہا میڈم ایک سیکنڈ میری بات سنیا گا پلیز اور وہ میری طرف آنے لگی اس نے کہا جی بولیے جتنی وہ خوبصورت تھی اتنی ہی پیاری اس کی آواز تھی میں اسے دیکھے جا رہا تھا اس نے کہا جی فرمائیے آپ نے کیوں بلایا میں نے کہا امسوری دراصل میں نے آپ کو وہ اپنے دوست کی شادی پر دیکھا تھا تب سے دوبارہ ملنے کی خواہش مان تھا اور دیکھئے قسمت اب مجھے یہی مل گی مسکرانے لگی اس کی مسکران اتنی دلکشتی کہ میں بتا نہیں سکتا اس کے حسن نے مجھے اپنا گریدہ بنا لیا وہ بھی اسی کمپنی میں جاب کر رہی تھی مجھے بہت خوشی اب روز ہی میں اپنا کام چھوڑ کر اس کے کیابن میں چلا جاتا وہ بھی ہر وقت مجھے باتیں کرتی رہتی اب اسے دیکھے بھی نہ اسے بات کیے بھی نہ مجھے چین نہ آتا وہ روز کھانے کی نئی نئی چیزیں بنا کر میرے لیے لاتی ایک دن وہ کام پر نہیں آئی مجھے ایک پل سکون نہیں تھا دل چاہتا کہ فوراں اس کے گھر جاؤں اور اسے کہوں کہ میری نظروں سے دور نہ ہوا کروں لیکن مجھے اس گھر کا ایڈریس ملوم نہیں تھا اور نہ اتنا خیال آیا کہ میں کسی سے پوچھ لوں پھر جب اگلے دن وہ کام پر آئی تو میں نے اسے کندوں سے پکڑ کر کہا تم کل آئی کیوں نہیں پتا بھی ہے کتنا میں پریشان تھا مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ اگر تم نہ آئی تو میری سانس رکھ جائے گی میں اپنی دن میں اسے باتیں کرتا جا رہا تھا اور سناتا جا رہا تھا وہ رونے لگی میرے دل کو کچھ ہوا میں نے کہا کیا بات ہے تم رو کیوں رہی ہو وہ بخار میں تپ رہی تھی لیکن پھر بھی میرے سامنے کھڑی تھی اس نے کہا میرے گھر والے میری شادی ایک بھوڑے شخص سے کرنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے مجھے مجبور کر رہے ہیں اتنا سن کر میں نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا تو میں پسند کرتا ہوں اور تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں اس نے کہا لیکن میرے گھر والے نہیں مانیں گے میں نے کہا نہیں مانیں گے تو نہ مانیں سوچ کر جواب دوں گے میں نے کہا مجھے تمہارا جواب ہاں میں چاہیے تب تک میں اپنے گھر والے سے بات کرتا ہوں پھر میں نے اپنی امہ بابا سے بات کی امہ خاموش تھی اور بابا نے کہا کون ہے بلوڑ کی میں نے کہا کہ پتہ نہیں لیکن میں اس کے بنا رہ نہیں سکتا اسے محبت کرتا ہوں امہ نے کہا لیکن میں تمہاری خالہ کو زبان دے چکی تھی سارا کب سے تمہیں چاہتی ہے وہ تین سال سے تمہارے انتظار میں بیٹھی ہے میں نے کہا امہ آپ نے مجھ سے پوچھا یہ فیصلہ کرتے وقت آپ خالہ کو فوراں انکار کر دیں میں سارا سے شادی نہیں کر سکتا امہ نے کہا میں کیا جواب دوگی مجھ میں حمد نہیں ہے اپنی بین کا سامنا کرنے کا میں نے کہا تو نہ دینا جو آپ لوگوں کو میری بات ماننا ہوگی اور میرے ہونی والی بیوی کو قبول کرنا ہوگا بابا نے کہا تم صحیح نہیں کہا رہے ہم تمہارے دشمن نہیں ہیں امہ رونے لگی میں مزید ان کی کوئی بھی بات سننے بینہ ہی غصے سے گھر سے نکل گیا اور فوراں اپنی مزی سے نکا کر لیا اپنی بیوی کو گھر لے آیا میں سوچنے لگا کہ امہ بابا پتہ نہیں میری بیوی کو قبول کریں گے کہ نہیں مجھے گھر سے نکال دیں گے اس وقت امہ کمرے سے نکلی اور بابا بھی جب مجھے دلن کے ساتھ دیکھا تو امہ غصے سے میری طرف بڑی لیکن میری بیوی کو دیکھتے ہی گلے میں لگا لیا اور میں حیران رہ گیا یہ سب کیسے ہوگا یا شاید اس لیے کہ میری بیوی بہت خوبصورت تھی میری شادی میری پسند کی لڑکی سے ہوئی تھی لیکن شادی کے بعد میرے ساتھ کافی اچیب چیزیں ہونے لگی تھی میں اکثر غصے میں آ جاتا حالانکہ میں بہت دیمی مزاج کا اور ایسے ہی غصے میں ایک دن میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی لیکن کچھ ہی دیر بار مجھے ساس ہوا تو میں رونے لگا بیوی بولی کہ آپ روئے نہیں آپ میرا حلالہ اپنے چھوٹے بھائی سے کروا دیں میں بھی مان گیا کیونکہ میں اسے بہت پیار کرتا تھا اور اسے کھونا نہیں جاتا تھا میں نے خود اپنے چھوٹے بھائی سے اس کی شادی کروا دیں جو صرف پندرہ سال کا تھا شادی کے بعد وہ دونوں کمرے میں تھے مجھے یاد آیا کہ کچھ سمان مہا چھوڑ آیا لیکن جیسے ہی میں کمرے میں جھانکا روف نہ ہوگی کیونکہ وہاں تو بیوی نہیں بلکہ ایک بوڑی عورت میرے بھائی کو اٹھا کر دیوار سے لگائے اس کا گھلہ دبا رہی تھی مجھے سمجھ نہیں آیا میں فورا اپنے بھائی کو بری طرح ٹکرایا اس عورت بری عورت نے جب میری طرف دیکھا تو مہیران رہے گی اس کی اتنے لمبے ناخن اور چہرے پر بھی عجیب سا اور اس نے میرے بھائی کو دھوٹ پھینکا اور میری طرف بڑی پھر کہنے لگی تم نے میرا بہت وقت برباد کیا ہے تمہارے بھائی تک پہنچنے کے لیے میں کتنا انتظار کیا تھا وہ بری عورت بہت کمزور تھی گرتے گرتے پھر سے اٹھ گئی بھائی کا طویز پڑا ہوا میں فوراں آگے بھڑھ کر طویز اپنے بھائی کی طرف پھینکا طویز اس کے ہاتھ سے پھر گٹ گیا جس سے وہ عورت اس کے پاس جاتے ہوئے رکھ گئی اور کہنے لگی تم نے پھر سے میری راکھ روک کر میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں اس نے مجھے اٹھا کہ پھر سے دروازے پر دھے مارا جب میرا دوست مولانا فیض شافی کو لے کر کمرے میں آ گیا وہ عورت جو حقیقت میں ایک جن تھی اس نے مولانا صاحب کو دیکھتے ہی کہا تم پھر سے آ گئے میں تمہیں اسی دن روکا تھا کہ میرے راستے میں مت آنا آج میں تمہیں بھی مار ڈالوں گی اور اس کے بھائی کو لے کر جاؤں گی اس سے پہلے کہ وہ کچھ کرتی مولانا صاحب نے اپنے اس پر پانی جو دم کیا ہوا تھا وہ پھینکنا شروع کر دیا وہ چلانے لگیا اور مولانا صاحب کی منتے کرنے لگی کہ مجھے چھوڑ دو میں یہاں سے چلی جاؤں گی مولانا صاحب نے کہا کہ تم نے مجھے بے وکف سمجھے رکھا ہے پہلے تم اپنے وعدے سے مکرگی تمہاری باتوں میں آ کر میں تمہیں چھوڑ دوں گا اس نے کہا میں وعدہ کرتی ہوں تم مجھے چھوڑ دو میں کسی کو کچھ نہیں کہوں گی لیکن مولانا صاحب نے اس کے بات نہیں مانی اور اس پر ایک کالا ہے رنگ کا کپڑا جس میں ایک بوتل تھی وہ کپڑے میں سے نکال کر رکھے اور جلدی جلدی کچھ پڑھنے لگے وہ عورت جو جن شادی تھی انسانی روپ میں آئی تھی اسے آگ لگنے لگی وہ تڑپنے لگی اور پھر کالا دعا بان کر اس بوتل میں آگئی اس سب دیکھ کر مجھے لگا میں اپنے ہواس کھو بیٹھوں گا میں بے ہوش ہو چکا تھا جب مولانا صاحب نے پانی کے چھنٹے مجھ پر مارے میں نے اپنے بھائی کو دیکھا وہ بلکل ٹھیک تھا پھر میں نے کہا میری بیوی کہا ہے کہیں وہ اس نے میری بیوی کو کچھ تو نہیں کر پک دیا میں اپنے کمرے کے طرف جانے لگا جب میرے دوست نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے روکا اور کہا تمہاری بیوی ہی وہ بڑی جن زادی تھی میں نے کہا کیا بکواس کھا رہے ہو تم ہوش میں تو ہو تب میرے بھائی نے کہا آپ کے دوست بلکل صحیح کہہ رہے ہیں اس نے مجھ تک پہنچنے کے لئے آپ کو ہتھیار بنایا اور مجھ تک پہنچی کچھ سمجھ میں نہیں آپ آ رہا تھا جب مولانا شافی صاحب نے کہا کہ میں تمہیں سب بتا دیتا تمہیں یاد ہے جب تمہارا تم اپنے بھائی کو لے کر میرے پاس آئے تھے میں نے تب بھی تمہیں منع کیا تھا کہ اپنی مجھے سے شادی مت کرنا اسی لئے کہا تھا کیونکہ اس طویز کی وجہ سے وہ تمہارے بھائی تک نہیں پہنچ سکتی تھی پھر اس نے تم سے محبت کا دھونگ رچایا اور کھانا وہ تمہارے لئے لاتی وہ اس پر جادو کرتی جسے تم اس کے سہر میں ڈھوکتے اور تمہیں اس کا اتنا اندہ کر دیا تمہیں کچھ دکھائی نہیں دیا اور تمہارے گھر آتے ہی اس نے تم پر اس تمہارے گھر والوں پر عمل شروع کر دیا تمہیں غصہ دلانے لگی تاکہ تم اسے خود ہی چھوڑ دو اس نے تم پر پھر سے جادو کیا تم اس کا نکاح اپنے بھائی سے کروا دو جسے وہ تمہارے بھائی تک پہنچ جاتی تمہارا بھائی کے سر میں درد تھا اور طویز کی وجہ سے اتنے دن اس کے پاس نہیں جا سکی اس کے وہاں ہونے کی وجہ سے تمہارے بھائی کے سر کا درد نہیں جا رہا تھا پھر اس نے اس کے گلے سے طویز اور وہ اپنی اسے شکل میں آنے لگی میں نے کہا لیکن وہ میرے بھائی تک کیوں پہنچنا چاہتی تھی مولانا صاحب نے کہا اس کی عمر کم ہو رہی تھی اور اسے ایک ایسے لڑکی کی تلاش تھی جو بورے چاند کی رات پیدا ہوا ہو وہ اس کا تازہ خون پی کر سالوں زندہ رہ سکتی تھی اور بہت زیادہ طاقتور ہو سکتی تھی یہ تم اپنے دوست کا احسان مانو جس نے تمہاری حالت دے کر مجھ سے رابطہ کیا اور ہم وقت پر پہنچ کے برنہ تم میں اسے کوئی بھی زندہ نہ بھائیتا میں نے مارے ندامت کے نظریں ان سب کا ذمہ دار میں تھا ایک دن پہلے پہلی دفعہ جب میں اپنے بھائی کو گھومانے شہر باہر لے گیا تھا وہ جنہ عورت میرے بھائی کی تلاش میں تھی میری ندانی کی وجہ سے ایسا ہوا اب پانچ سال گزر چکے ہیں لیکن ابھی تک مجھے سب یاد آتا ہے میری شادی میری خالہ کی بیٹی سے ہوگی ہم سب بہت خوشوار زندگی غزار ہیں اپنی زندگی سے میں نے ایک سبق حاصل کر لیا کہ والدین جو بھی کہیں وہ ہی کرنا چاہیے اپنے تجربے سے ہمیں آنے والی مشکلات سے ہمارے والدین بچاتے ہیں اور ہمیں ان کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے